کا خاص خیال رکھنا یہ نماز کے اندر نجات ہی نجات ہے نماز کے اندر کامیابی ہی کامیابی ہے جس چیز کو پیغمبر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کی تھندک کہا ہو جنت کی کنجی کہا ہو دین کا ستون کہا ہو مومن کی میراج کہا ہو اس کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے کامیابی ہے کامیابی ہے مومن بندہ نماز پڑھنے کے لئے گھر سے وضو کرتا ہے اپنے آزائی وضو کو دوتا ہے ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آزائی وضو کو دوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس مومن بندے کے گناہوں کو پاک کر دیتے ہیں اس کے جسم کو پاک کر دیتے ہیں آزائی وضو کے ساتھ پورے وجود کو پاک کر دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میرا نام لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اس کے بعد وضو کی اچھے طریقے سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے یہ وضو ہے کل قیامت والے دن امت محمدیہ کے لوگ یہ جو نماز کے لئے وضو کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کے لئے وضو کرتے ہیں اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنے کے لئے وضو کرتے ہیں کل قیامت والے دن امت محمدیہ کے جہرے چودوی کے چاند کی طرح چمکتے اور دمکتے ہوئے دکھائی دیں گے یہ کس کی برکت ہے یہ وضو کرنے کی برکت ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جب اللہ کے محبوب جنت میں جا رہے ہیں ایک آدمی کے چلنے کی آہر سنائی دیتی ہے جبرائیل یہ کس کے چلنے کی آواز ہے جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ یہ آپ کے غلام بلال حبشی کے چلنے کی آواز ہے تو اس پر اللہ کے محبوب نے اشار فرمایا بلال تو مکہ کے اندر ہے جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ بلال چلتا مکہ کی گلیوں کے اندر ہے اس کے چلنے کی آہر جنت کے اندر سنائی دیتی ہے یہ عظمت مقام کیسے ملا اللہ کے محبوب نے اشار فرمایا بلال چلتا تو مکہ کی گلیوں کے اندر ہے تیرے چلنے کی آہر جنت کے اندر سنائی جاتی ہے یہ عظمت مقام شان کیسے ملا بلال از کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں ہمیشہ اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھتا ہوں اور ہمیشہ باوضو رہتا ہوں جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں جو ہے وضو کر لیتا ہوں اور اس کے ساتھ دو رکعت تحییت الوضو کے ادا کر لیتا ہوں جس کی برکت سے اللہ نے عظمت اور مقام عطا فرمایا چلتا مکہ کی گلیوں کے اندر ہوں میرے چلنے کی آہر جنت کے اندر سنائی جاتی ہے یہ ایمان والا مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے وضو کے ساتھ اس کے گناہ دل جاتے ہیں پاک اور صاف ہو جاتا ہے پھر اسی پر بس نہیں وضو کے ساتھ جب ان بندہ مسلمان بندہ مسوا کرتا ہے مسوا کے ساتھ وضو کرتا ہے اللہ کے محبوب شاہ فرماتے ہیں اس کا جو ہے نیکی ستر گناہ اس کو عجر و ثواب اس کے وضو کا بڑھا دیا جاتا ہے وضو جب مسوا کے بغیر کیا جب مسوا کے ساتھ وضو کیا اس کے ثواب کو ستر گناہ مسوا کے سنت کی وجہ سے بڑھا دیا جاتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا میرے صحابہ بتاؤ اگر کسی کے دروازے کے سامنے سے ایک نہر گزرتی ہو اور اس میں سے وہ بندہ پانچ مرتبہ دل میں گسل کرے کیا اس کے چہرے پر اس کے جسم پر کوئی میل کچھ ایل باقی رہ سکتی ہے صحابہ رز کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پانچ مرتبہ گسل کرے اس کے چہرے پر وجود پر میل کچھ ایل نہیں رہ سکتا اللہ کے محبوب نے اشار فرمایا یہی حال وضو کرنے کا ہے پانچ نمازوں کے لئے ایمان والے مسلمان بندے جب وضو کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے سارے گناہوں کو سگیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں پھر اسی پر بس نہیں وضو کیا وضو کرنے سے سگیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں پھر جب وضو مکمل ہو جاتا ہے وضو کے بعد ایمان والا مسلمان بندہ آسمان کی درف نگاہ اٹھاتا ہے اور وضو کے بعد کی دعا پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس وضو کرنے والے کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتے ہیں اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول جاتے ہیں یہ کس کی برکت ہے نماز کے لئے وضو کر رہا ہے اپنے وجود کو پاک اور صاف کر رہا ہے پیغمبر کی سنت کے مطابق پیغمبر کے طریقے کے مطابق وضو والا عمل کر رہا ہے جس کی برکت سے ابھی وضو مکمل ہوا ہے اس کے لئے وضو کے بعد کی دعا پڑی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے ہیں پھر اسی پر بس نہیں وضو کرنے کے بعد محجد کی طرف آتا ہے اللہ کے محبوب اشارت فرماتے ہیں جب ایمان والا بندہ مسلمان والا بندہ اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے وضو ہو کر کر سے نکلتا ہے اور نماز کی نیت سے نکلتا ہے ایک ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالی ایک ایک نیک کی اطاف فرماتے ہیں ایک ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں ایک ایک درجہ اس بندے کا بلاند کر دیتے ہیں یہ کس کی برکت ہے نماز کی برکت ہے وضو کی برکت ہے اللہ کے گھر کے اندر آنے کی برکت ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی برکت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جبار جب محجد کی طرف آیا کرتے تھے چھوٹے چھوٹے قدم نہ کر محجد کی طرف آیا کرتے تھے تاکہ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ہمارے نامہ عمال کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں لکھی جائیں زیادہ سے زیادہ ہمارے درجے بلند ہوں زیادہ سے زیادہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں پھر یہ آدمی اللہ کے گھر کے اندر آتا ہے اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے اللہ میرے لئے رحمت کے دروازے کھول دے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو میرے گھر کے اندر آیا تو میرا مہمان بن کر میرے گھر کے اندر آیا دنیا کا قانون ہے دنیا کے اندر جب کوئی کسی کا مہمان بن کر اس کے گھر میں جاتا ہے اس کی بات کو مانا جاتا ہے اس کی طبیعت کے مطابق جو ہے اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے اس کی طبیعت کے مطابق اس کو کھانا پیش کیا جاتا ہے پینہ پیش کیا جاتا ہے کہ میرا مہمان ہے مجھ سے خوش ہو کر میرے گھر سے جائے میرے گھر کے اندر آیا ہے مہمان بن کر آیا ہے اور خوش ہو کر میرے گھر سے جائے میرے بندے جب تم میرے گھر میں آتا ہے تم میرا مہمان بن کر میرے گھر میں آتا ہے میں تیرا استقبال کرتا ہوں جس کا استقبال اللہ کرے ساری کائنات کا مالی کرے ساری کائنات کا خالق کرے ساری کائنات کا بادشاہ کرے بادشاہوں کا بادشاہ کرے شہن شاہوں کا شہن شاہ کرے رب العالمین کرے زمین و آسمانوں کا مالی کرے شرک و گرم شمال و جنوب کا بنانے والا کرے مشکل کو شاہ کرے حاجت رواہ کرے بگری بنانے والا جس کا استقبال کرے ساری کائنات کے نظام کو بنانے والا ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ساری کائنات کے نظام کو جس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے پوری کائنات میں جس کا حکم چلتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہی کا حکم چلتا ہے اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر کسی کا حکم نہیں چلتا پوری دنیا کے لوگ اگر مل کر کسی کو بچانا چاہے اللہ اس کو مبادنا چاہے پوری دنیا کی طاقتیں اس کو بچا نہیں سکتی اگر اللہ پوری دنیا کی طاقتے مل کر کسی کو مارنا چاہے اللہ بچانا چاہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا یہ دنیا کے بادشاہ یہ بھی اس رب العالمین کے بادشاہ بنائے ہوئے بادشاہ ہے اصل میں بادشاہت اللہ ہی کی ہے اللہ ہی کی پوری کائنات کے اندر بادشاہت ہے جب بندہ مومن بندہ نماز کے لئے اللہ کے گھر کی درفاتہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا استقبال کرتے ہیں جب مومن بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے دربار میں اپنی بشانی کو جھکاتا ہے اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے اللہ کے حضور اللہ سے التجائی کرتا ہے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی جولیاں بر دیتے ہیں یہ بشانی کس نے عطا کی یہ دل و دماغ کس نے عطا کیا یہ جو ہے انسان کا پورا کا پورا نظام کس نے بنایا چلنے کے لئے پاؤں کس نے بنائیں کام کرنے کے لئے ہاتھ کس نے بنائیں سونگنے کے لئے ناک کس نے دیا کھانے کے لئے مو کس نے دیا سننے کے لئے کان کس نے دیا دل و دماغ کس نے دیا نظام انہزام کس نے بنایا نظام تنفس کس نے بنایا نظام اخراج کس نے بنایا یہ چھوٹا سا دل کا ٹکڑا ہے اور پورے وجود کو جو ہے خون سپڑائی کرتا ہے یہ کس نے بنایا جب انسان کا پورا کا پورا وجود اس ذات نے بنایا اللہ نے بنایا اب اللہ کے دربار میں آ گیا اللہ ہی کے سامنے جھکے گا یہ پیشانی اللہ نے بنائی اللہ کے سامنے ہی جھکے گی یہ پیشانی اللہ نے خوبصورت بنائی لقد خلقنا الانسانا فی احسان تکویم اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا احسن بنایا اور پوری کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان ساری مخلوقات میں سے انسان کو ہم نے اشرف المخلوقات میں پیدا کیا اب انسان کو پیشانی دے دی پورا وجود دے دیا خوبصورت بنا دیا اب یہ جھکے گی اس رب العالمین کے سامنے جھکے گی اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی اگر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکے گی کسی بادشاہ کے سامنے جھکے گی کسی وزیر کے سامنے جھکے گی کسی جو ہے دربار کے سامنے جھکے گی کسی قبر کے آگے جھکے گی کسی بڑی چیز کے سامنے جھکے گی اللہ کے علاوہ اگر یہ پیشانی کسی کے سامنے جھک جائے گی شرک ہو جائے گا پیشانی پر شرک کا دھاگ لگ جائے گا اللہ کا قرآن کہتا ہے شرک تو بہت بڑا ظلم عظیم ہے بے شک اللہ فرماتے ہیں میں شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا اس کے علاوہ جس کو میں چاہوں گا معاف کرنوں گا اب پیشانی اللہ نے دی وجود اللہ نے دیا یہ دھوکے گی اللہ وحدہو لا شریک کے سامنے دھوکے گی اس کے علاوہ یہ پیشانی کسے کے سامنے دھوک نہیں سکتی میرے بندے میرے گھر کے اندر آ گیا مسجد کے اندر آ گیا میرے بندے مانگنے کی تیری دیر ہے تیرے مانگنے میں دیر ہے میرے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں میرے بندے دامن پھلا آنسو بہا آجزی کے ساتھ ان کا ساری کے ساتھ میرے بندے جتنی بھی تیری ضروریات ہے رزق کی ضرورت ہے مجھ سے مانگ اولاد کی ضرورت ہے مجھ سے مانگ بیماری ہے اس کے لئے مجھ سے مانگ کوئی بھی تجھے پھلشانی ہے میرے بندے مجھ سے مانگ تیرے مانگنے میں دیر ہے میرے عذا کرنے میں کوئی دیر نہیں میرے بندے میں تیرے بالکل قریب ہوں میں تیری شارنگ سے بھی قریب ہوں میں تیرے بالکل قریب ہوں میرے بندے جو تجھ مانگتا ہے میں تجھے عطا کرتا ہوں میرے بندے تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے میرے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہوتی پھر مسجد سے جو ہے معزن جو ہے نماز کے لیے بولاتا ہے مسجد کے اندر آزام بھی جاتی ہے آزام بھی جاتی ہے یہ معزن کی عظمت مقام اور شان دیکھو یہ معزن جتنے بھی دنیا کے اندر آزام پڑھتے ہیں محجد لوگوں کو نماز کی طرف بولاتے ہیں جب محجد کے اندر آزام ہوتی ہے چتنی بھی قسم کی مغلوقات آزام کے القلمات کو سنتے ہیں کل قیامت والے دن معزن کے حق میں وہ گواہی دیں گے پھر اسی پر بس نہیں اللہ کے محبوب نے اشارت فرمایا اگر لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے آزام پڑھنا کتنا عجر و ثواب ہے پہلی صف کے اندر کھڑا ہونا دائیں طرف کھڑا ہونا اور اسی انداز کے اندر جو ہے جبات کے ساتھ نماز پڑھنا کتنا بڑا عجر و ثواب ہے لوگ جو ہے اس پر پرچیاں ڈالیں کورا اندازی کریں کہ اتنا بڑا ثواب ہے اتنا بڑا ثواب ہے اگر لوگوں کو جماعت کی نماز کا پتہ چل جائے کہ جماعت کی نماز کے اندر اتنا عجر و ثواب ہے لوگ جو ہے اپنے سینوں کے بل گسٹتے ہوئے بھی محجدوں کی طرف آئیں کہ نماز جماعت کے ساتھ نماز جماعت کے ساتھ جماعت کی نماز کے ساتھ اللہ نے اتنا عجر و ثواب رکھا ہے اکیلے نماز پڑھو گے ایک نماز کا ثواب ملے گا گھر کے اندر نماز پڑھو گے ایک نماز کا ثواب ملے گا محجد میں آو گے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھو گے اللہ ستائیس نمازوں کا عجر و ثواب عطا فرمائے گا پھر اسی پر بس نہیں محجد اقصہ مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہے اس کے اندر ایک نماز پڑھو جو اللہ پچیس ہزار نمازوں کے برابر عجر و ثواب عطا فرماتے ہیں تغمبر علیہ السلام کی محجد محجد نبیوی کے اندر ایک نماز پڑھنے سے پچاس ہزار نمازوں کے برابر عجر و ثواب ملتا ہے بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے انواراتوں سے جلیات کا مرکز ہے زمین کے مرکز ہی جگہ ہے وہاں ایک نماز پڑھو ایک لاکھ نماز کے برابر عجر و ثواب ملتا ہے اللہ کے محبوب نے اشار فرمایا میرا دل چاہتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ اندر اکٹھا کروں اور اندر اکٹھا کرنے کے بعد ان گھروں میں جاؤں اگر مرے بچوں اور گھونوں کا دھار نہ ہو ان گھروں کے اندر جا کر آگ لگا دوں جو بغیر کسی شرع عذر کے جو ہے گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں جس شخص نے ایک نماز کو چھوڑا دو کروڑ اٹھاسی لاکھ سال جہنم کی آگ کے اندر اس کو جلایا جائے گا دو کروڑ اٹھاسی لاکھ سال جہنم کی آگ کے اندر اس کو جلایا جائے گا اور جس بندے نے دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑا فجر کو قضا کیا زہر کے ساتھ پڑا زہر کو قضا کیا اثر کے ساتھ پڑا یا اسی انداز میں دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑا وہ بندہ گناہ قبیرہ کا مرتقب ہوا اس نے گناہ قبیرہ کیا آج دنیا کا آج دنیا داری کے محول کے اندر مادوی چیزوں پر یقین رکھتے ہوئے ہم ہمارا دنیا کا نقصان ہو جائے ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا ہمارا نقصان ہو جائے کہتے ہیں کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا دنیا کا کوئی نقصان ہو جائے کہتے ہیں کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا اصل جو نقصان ہے ایمان والے بندے کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ جس کی نماز شوٹ جائے جس کی نماز رہ جائے جس کی نماز قضا ہو جائے آج اس دنیا کے محول کے اندر اس دنیا کے پیچھے اس اولاد کے پیچھے اس مال و دولت کے پیچھے اس اہدے کے پیچھے اس دنیا کی کمائی اور تجارت کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کا جو اہم فریضہ نماز ہے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں اللہ کے محبوب نے اشار فرمایا اگر کسی کا مکان جو ہے گر جائے بی بی بچے اس کے مر جائیں کاروبار اس کا ٹھپ ہو جائے وہ تنہ تنہا رو رہا ہو آنکھوں سے عزو بہا رہا ہو اور بتا رہا ہو میرا مکان بھی گر گیا بی بی بچے بھی مر گئے میرا کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا تنہ تنہا میں جو ہے آنکھوں سے ندامت کے آنسوں بہا رہا ہوں اللہ کے محبوب نے اشار فرمایا یہ نقصان چھوٹا نقصان ہے ایک نماز کا چھوڑ دینا اس سے بڑا نقصان ہے جو اصل نقصان ہے اس کو نقصان سمجھتے نہیں جو عارضی نقصان ہے اس کو ہے جو ہے امت کے لوگ نقصان سمجھتے ہیں کہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا پھر اسی بربط نہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خزان کے موسم کے اندر درست کی ایک ٹہنی کو پکڑا پکڑنے کے بعد اس کو ہلایا جب ہلایا اس کے سارے پتے جو ہے زمین پر گئے صحابی سے ارشاد فرمایا صحابی تو نے پوچھا کیوں نہیں میں نے یہ کیوں کیا اس پر صحابی رض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ کیوں کیا آپ علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی سون جب مومن بندہ مسلمان بندہ پانچ وقت کی نماز کا احتمام کرتا ہے اس کے گناہ یوں دل جاتے ہیں جو اس کے گناہ جو ہے جڑ جاتے ہیں جس طرح خزان کے موسم میں درخت سے پتھے جڑ جاتے ہیں فجر کی نماز پڑی زہر کی اس کے بعد پڑی اس کے بعد اثر مغرب عیشہ کی پڑی پنجگانہ نمازوں کا احتمام کیا اور وقت کی پبندی پر پنجگانہ نمازوں کو ادا کیا ان کے درمینی وقفوں کے اندر اگر نمازی بندے سے کوئی چھوٹا موٹا گناہ بھی ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی برکت سے اس کے چھوٹے گڑاہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں پھر اسی پر بس نہیں جب مومن بندہ جمعے کی نماز پڑھ لیتا ہے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک ان کے درمینی وقفے کے اندر جترے بھی ایمان والے مسلمان بندے سے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جمعے کی نماز ادا کرنے کے برکت سے اس کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں پھر اسی پر بس نہیں اللہ کے محبوب نے اشارت فرمایا اللہ کے محبوب نے فرمایا جو پانچ وقت کی نماز کا احتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو پانچ انعامات ادا فرماتے ہیں پہلا انعام کر دیتے ہیں اس کا رزق کے اندر فراوانی ادا فرما دیتے ہیں نمازی بندے کی رزق کے اندر برکت آ جاتی ہے دوسرے نمبر پر اس کو جو ہے اس کو موقع زادہ قبر سے محفوظ کر لیتے ہیں اور تیسرے نمبر پر نامہ امار اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے اور اس سراث سے بجلی کی طرح وہ گزر جاتا ہے اور جنت میں اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب و کتاب اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیتے ہیں پھر اسی پر بس نہیں ادھر نماز کی اتنی عظمت ادھر اعظام کی اتنی عظمت اللہ کے محبوب نے اشار فرمایا موظن جو نماز کے بلاوے کے لیے محجد کے اندر اعظام پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو کل جو ہے مشرق کے جو ہے بلند تیلوں پر عالی مقام بتا فرمائے گا ان میں سے ایک حافظ قرآن ہے اللہ کی رضا کے لیے قرآن ان کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا پھر اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو امامت کرائی دنیا کا کوئی حرص نہیں دنیا کی کوئی لالچ نہیں کوئی تمہ نہیں جب مالک خالق اللہ کی ذات ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑا اس کے بعد دل کے اندر یقین بٹھا لیا سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا ہوتا آ رہا ہے اسی کے پاس تو سارے خزانے ہیں دنیا کا کون ہے جو کسی کو روزی دے سکے کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا ایک حافظ قرآن ہے کل قیامت والے دن اللہ کے محبوب نے اشار فرمایا تین قسم کے انسان جو ہے وہ نور کے بلند تیلوں پر ہوں گے نور کے بلند تیلوں پر ہوں گے ان میں سے ایک حافظ قرآن ہے جو اللہ کی رضا کے لیے جس نے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا اس کے بعد لوگوں کو امامت کروائی دوسرے نمبر پر وہ ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے تیسے نمبر پر وہ ہے جو اپنے مالک سے بھی اچھا سلوک کرتا ہے اپنے ماتہتوں سے بھی اچھا سلوک کرتا ہے یہ نماز ہے اللہ کے محبوب نے اشار فرمایا جو نماز کے احتمام کرتا ہے پنج گرنے نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعامات دیتے ہیں جو سب سے بڑا انعام ہے اس کے رضا کے اندر فراوانی آجاتی ہے آج روزی کے مسئلے پر ہر ام بندہ جو ہے پریشان ہے اللہ کے محبوب نے فرما دیا جو پنج گرنے نمازوں کا احتمام کرتا ہے اللہ اس کے رضا کے اندر فراوانی آجاتا فرما دیتا ہے جو نماز پڑھتا ہے اس کے لیے جو اتنے بڑے احزازات ہیں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ جو ہے اس کے لیے جو ہے جو روزی کے اندر برکتیں آجاتی ہیں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو بے نمازی ہے جو نماز کو چھوڑنے والا ہے جو نماز پڑھتا نہیں اللہ کے محبوب نے اشارہ فرمایا ایک بے نمازی جو ہے ایک بے نمازی جو ہے جب وہ مرتا ہے اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے ایک بہت بڑا سامپ ہے بہت بڑا ازدہا ہے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اس کی بڑی درانی شکل ہے وہ مرتے کو قبر کے اندر دبوچتا ہے جب دبوچتا ہے مرتا ست رہا زمین کے اندر دنس جاتا ہے پھر دبارہ وہ کھینچتا ہے اور اس طرح جو دھنگ مارتا ہے عذیتیں دیتا ہے تکلیفیں دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے تیرے اوپر مسلط کیا فجر کی نماز چھوڑی زہر تک تجھے دھنگ مارتا رہوں زہر کی چھوڑی اثر تک دھنگ مارتا رہوں اثر کی چھوڑی مغرب تک دھنگ مارتا رہوں مغرب کی چھوڑی پیش عشاء تک پیش عشاء کی چھوڑی اور اسی انداز میں فجر تک تجھے دنگ مارتا رہوں عذیتیں دیتا رہوں تکلیفیں دیتا رہوں یا دنیا کا نقصان ہو جائے سمجھتے ہیں بڑا نقصان ہو گیا ایک نماز کا چھوڑ دینا اتنا بڑا نقصان ہے صحابہ کرام رضواللہ تعالی مجمعین کی جماعت جب ان سے تکبیرولہ چھوڑ جاتی تھی وہ افسوس کیا کرتے تھے کہ بھائی تمہاری تکبیرولہ چھوڑ گئی تمہارا بہت بڑا نقصان ہو گیا صحابہ کی جماعت سے نماز تو کیا چھوڑنی تھی وہ تو صحابہ تھے پیغمبر کے جان عصار تھے پیغمبر کے وفادار تھے پیغمبر کے حکم پر سب کچھ قربان کرنے والے تھے ان سے تکبیرولہ چھوڑ جاتی افسوس کرتے آج ہمارے معاشرے کے اندر نماز قطع ہو رہی ہیں نماز جمع کی نماز جو ہے وہ قضا ہو رہی ہے چھوٹ رہی ہیں یہی اولاد جو ہے کال ہمارا گریبان پکڑے گی یہی مال و دولت جس کے بیچے آج جو ہے نمازوں کو قضا کیا جاتا ہے یہی ہمارے لئے مبال کا ذریعہ بنے گا یہ کیسے بنے گا تو پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں ایک بے نمازی کی نحوست اتنی بڑی نحوست ہے جہاں ایک بے نمازی رہتا ہے اس کے چاروں طرف چالیس چالیس گروہ تک ایک بے نمازی کی نحوست پھیلتی ہے جب پورا معاشرہ ہی بے نمازی ہو پورا شہر پورا ملک ہی بے نمازی ہو اور تمام مسلمان نمازوں کو ترک کرنے والے ہوں پھر ہمیں ہمارے اوپر عذاب نہیں آئیں گے اور کیا ہے گا ہمارے حکمران ان پر ہم کیا جو ہے فضل و کرم یا جو ہے ان پر اچھی امیدیں کیا رکھیں گے جب ہمارے اپنے ہی اعمال خراب ہیں ایک بے نمازی کی نحوست چاریس چاریس گروہ تک پھیل جاتی ہے اتنی بڑی نحوست ہے آگے لکھتے ہیں ایک بے نمازی کی نحوست اتنی بڑی ہے فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفع نہ کیا جائے اس کی وجہ سے دوسری جو قبرستان والے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے جو بے نمازی ہیں سیدنا فروع عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے امہ کے ہاتھ میں تیل کا پیالہ زمین پر گرا زمین نے تیل کو چوس لیا فروع عظم کے پاس آئی آپ زمین پر انصاف نہیں کرتے آپ کی زمین کے ٹکڑے نے تیل کا پیالے تیل کا گرا اس کو چوس لیا فروع عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کے اس ٹکڑے پر آتے ہیں پھر فروع عظم کوئی عام انسان نہیں تھے جو ہے اناثرِ اربا اناثرِ اربا پر بھی فروع عظم کی حکومت تھی انبائیس لاکھ مربع میل کا حکمران اس کے علاوہ ہوا پانی مٹی اس پر بھی فروع عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی زمین کے اس ٹکڑے پر آئے آگر اشارت فرمایا زمین کے ٹکڑے کیا تیرے اوپر انصاف نہیں ہوتا تو نے جو ہے امہ کا تیل پوس لیا اس پر اشارت فرمایا بے اے زمین کے ٹکڑے اگر اس امہ کا تیل واپس نہیں کرے گا تیرے اوپر بے نمازی کی قبر بنا دوں گا زمین جب یہ جملہ سنتی ہے کام بنا شروع کر دیتی ہے اور تیل کو باہر اگر دیتی ہے امہ چلو میں لیتی ہے اپنے پیالے میں ڈال لیتی ہے دوستو زمین کا ٹکڑا بھی بے نمازی سے ایک ڈرتا ہے کام بتا ہے آج امت محمدیہ کے لوگ پیغمبر علیہ السلام کی امت میں پیدا ہونے والے خوش نصیب امتی آج اس چیز سے کیوں نہیں ڈرتے کل قیامت والے دل سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب دینا ہے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے اللہ پوچھے گا میری امت کے لوگوں پر پانچ وقت کی نماز فرض تھی تم کیوں نہیں پڑھتے تھے کل قیامت والے دل جب دوست کیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کونسی چیز جہنم کے اندر لے کر آئی وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے نماز کے ہم چھوڑنے والے تھے دوستو یہ اتنا بڑا عذاب ہے ایک عورت ہے اس کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے دفن کرنے کے بعد اس کے بھائی کی ایک سہلی جو ہے قبر کے اندر رہ جاتی ہے وہ چپکے سے جاتا ہے جا کر اپنی بہن کی قبر کو کھوڑتا ہے وہاں سے جو ہے اپنی تھیلی نکالتا ہے کیا دیکھتا ہے بہن کی قبر جو ہے جہنم کا گڑا بنی ہوئی ہے اس کی قبر کے اندر آگ ہی آگ ہے وہ بھائی پریشان ہو جاتا ہے آگر اپنی ماز پوچھتا ہے کہ امہ جان یہ میری بہن کا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر جو ہے آگ بنی ہوئی ہے اس پر اس کی ماں نے کہا کہ تمہاری بہن نماز تو پڑھا کرتی تھی لیکن نماز کے اندر غفلت کیا کرتی تھی سوستی کیا کرتی تھی جب دل چاہتا تھا پڑھ لیا کرتی تھی جب نہیں چاہتا تھا نہیں پڑھتی تھی نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے آج اس کی قبر جو ہے جہنم کا گڑا بان چکی ہے کہ دوستو یہ قلب قیامت والے دن سب سے پہلے جیس چیز کا حساب دینا ہے وہ نماز ہے نماز پڑھیں گے پنجگانہ نماز کا احتمام کریں گے اللہ پانچ انامت آف فرمائے گا رزق کے اندر برکت آ جائے گی اللہ عذاب قبض سے بچائے گا کون سرات سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے نماز دائیں ہاتھ میں آئے گا اور اللہ تبارک و تعالی کل قیامت والے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے اللہ کے محبوب کی دوسری حدیث اللہ کے محبوب نے خزاں کے موسم میں تہنی کو ہلایا صحابی نے از کے یا رسول اللہ کیا کیا جب ایمان والا بندہ پنج گانا نمازوں کا احتمام کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو جس طرح خزاں کے موسم کے اندر خزاں کے موسم کے اندر درختوں سے پتے جڑ جاتے ہیں گر جاتے ہیں اسی انداز میں اللہ تبارک و تعالی نمازی بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں پھر اسی پر بات نہیں نماز پڑھنے کے اندر برکت ہی برکت ہے نماز کے اندر اللہ نے جو ہے دنیا آخرت کی کامیابی رکھی ہے ہم دیکھتے نہیں جس چیز کو میرے نبی نے آنکھوں کے گھنڈک کہا ہو نماز کو دین کا ستون کہا ہو جنت کی کنجی کہا ہو جس کے اندر کامیابی ہی کامیابی ہو مسلمان اور کافر کے دمیان جو چیز فرق کرنے والی ہو اور جو بے حیائی کے کاموں سے بچانے والی نماز ہو کیا سمجھتے ہیں جب پنج گانا نمازوں کا احتمام ہوگا ان کے درمیانی وقتوں کے اندر جتنے بھی چھوٹے گناہ ہوں گے نماز کی برکت سے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف کر دے گا ایک صحابی عز کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک انساری صحابی ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے بے شک نماز تو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے وہ جو ہے نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے اللہ کے محبوب نے اشارت فرمایا اس کا نماز پڑھنے والا عمل ان قریب اس کو جو ہے اس کی جو چوری کرنے والی بری عادت ہے اس کو روک دے گی وہ نماز پڑھتا ہے نماز پڑھتے پڑھتے نماز کا جب پابند ہو جاتا ہے اور جو ہے خضو خشو کے ساتھ جب اس کی نماز پکی ہو جاتی ہے اللہ ادھر اس سے چوری کی جو عادت تھی اس کو جو ہے دور کر جاتے ہیں نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و جمعین کی جماعت ان کے پاس جب بھی کوئی پریشانی آتی کوئی مشکل آتی وہ نماز کی طرف آتے اللہ کے حضور سجدہ کرتے دامن پھلاتے اللہ کے حضور دعائیں مانگتے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر جاتے پھر صحابہ کی جماعت ہی تو مہت جماعت ہے جنہوں نے نماز پڑھ کر دکھائی کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں ان کے ایک گزوہ کے اندر پنڈیلی پر تیر لگا تیر لگنے کی وجہ سے ایک ٹکڑا جو ہے پیر کا جو ہے پنڈیلی کے اندر رہ گیا صحابہ کرام اور ڈسٹر جو ہے اس کا پریشن کرنے لگے نکالنے لگے حضرت علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں 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 آپریشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں نماز کا وقت ہوا ہے میں اللہ کے حضور جو ہے نماز پڑھتا ہوں نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں ڈاکٹر جو ہے حضرت علی کی پنڈیلی سے تیر کا ٹکڑا نکال دیتا ہے جب نماز مکمل ہوئی بعد میں پوچھا علی تجھے کچھ تکریف ہوئی تمہاری پنڈیلی سے وقیر کا ٹکڑا نکال دیا گیا فرمایا نہیں 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 مجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں چلا میں تو اپنے اللہ کے دربار میں کھڑا تھا کہ میں بعض شاہوں کے بادشاہ شہن شاہوں کے شہن شاہ کے دربار میں آجزی کر رہا تھا اللہ کے حضور جو ہے اپنی آجزی انکساری کو اللہ کے حضور پیش کر رہا تھا مزی لے رہا تھا اللہ سے باتے کر رہا تھا اللہ کے سامنے جو ہے گڑ گڑا رہا تھا مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کہ کب میری پنڈیلی سے تیر کا ٹکڑا نکال دیا گیا کہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے پیغمبر کی لفتے جگر ہے جس کے مطلق اللہ کے حضور پی نے فرمایا فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے پی ٹکڑا ہے پیاری بیٹی ہے دو رکت کے لیے عیشہ کی نماز کے بعد سردیوں کی راتوں میں کھری ہوتی ہیں دو رکت کی نیت کرتی ہیں دو رکت نفل کی نیت کرنے کے بعد صورت فاطحہ پڑتی ہے اس کے بعد صورت بکرا پڑتی ہے آل عمران پڑتی ہے نصاب پڑتی ہے معایدہ پڑتی ہے قرآن کو پڑتی جا رہی ہے پڑتی جا رہی ہے پورا قرآن پڑھ دیتی ہے تو رکت مکمل نہیں ہوتی کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو محجد نبی کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر سے فجر کی اعظام شروع کر دیتے ہیں اللہ سے گھلا کرتی ہے کہ اللہ تیری سردیوں کی راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی کہ فاطمہ دوزہرہ کی دو رکت نفل بھی مکمل نہیں ہو سکتی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نوازسہ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مطان جس کے مطلح اللہ کے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ حسن حسین تو جنتی روجوانوں کے سردار ہے حسن حسین کتنی عظمتوں والے جن کے لیے اللہ کے محبوب جمعے کا خطبہ چھوڑ دیتے ہیں اپنے نوازوں کو پکڑتے ہیں جن کی خاطر اللہ کے محبوب سہیتا لمبا کر دیتے ہیں جن کے مطلح اللہ کے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ ان بچوں کو رونے نہ دیا کرو جب یہ بچے روتے ہیں مجھ محمد کو تکلیف ہوتی ہے اغمبر کے خاندان کے لوگوں نے جو ہے کربلا کے میدان کے اندر تیروں کی بچھاڑ کے اندر نماز پڑھ کے دکھا دی کہ ہم اپنے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو نماز ہے اس کو تیروں کی بچھاڑ کے اندر یوں ادا کرتے ہیں نماز کو قضا نہیں کرتے نماز کو ہم ادا کرتے ہیں قرآن پڑھ کر دکھا دیا نماز پڑھ کر دکھا دیا امت کے سامنے یہ مسالے قیم کر دی امت کے لوگوں تم بھی ان نمازوں کا احتمام کرو گے ان نمازوں کو پڑھو گے ان کے اوقات کے اندر پڑھو گے اللہ دنیا کے اندر بھی عظمت ادا فرمائے گا کل قیامت والے دن سب سے پہلے جب نماز کا حساب ہوگا نماز اچھی نکل آئی باقی عمال بھی اچھے نکلائیں گے اگر نماز اچھی نہ نکلی باقی عمال بھی اچھے نہیں نکلے گے دنیا کے اندر کتنے لوگ آئے خطب الدین مختیار کا کی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے عظیم لوگ دنیا کے اندر آئے جو مغل بادشاہوں کے پیر تھے کتنے بڑے اللہ والے تھے موت کا وقت قریب آیا وسیعت کی کہ لوگوں جیسے انسان کے اندر چار صفات پائی جائیں وہ میرا جنازہ پڑھائے پہلی صفت کیا پائی جائے جس کی کبھی تحجت کا ذانہ ہوئی ہو جس کی کبھی تکبیرولہ فوترہ ہوئی ہو جس کی کبھی اثر کی چار سنتے نہ چھوٹی ہوں جیسے نے کبھی کسی غیر محرم عورت کی طرف نہ دیتا ہو حضرت دنیا سے انتقال کر کے چل گئے لاکھوں کی تداز میں لوگ حضرت کا جنازہ پڑھنے کے لئے آئے وسیعت پڑھنے والے نے جب وسیعت پڑھ کر سنائی وسیعت سنی سناٹہ چھا گیا کہ کون انسان ہے کون ہے تحجت پڑھنے والے بڑے ہیں تحجت چھوٹ بھی جاتی ہے تکبیرولہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے بڑے کبھی تکبیرولہ چھوٹ بھی جاتی ہے اثر کی سنتے پڑھنے والے بڑے کبھی اثر کی سنتے چھوٹ بھی جاتی ہے غیر محرم سے جو ہے پردہ کرنے والے بڑے کبھی کسی غیر محرم پر نگاہ پڑھ بھی جاتی ہے جب وسیعت پڑھ کر سنائی مجمع میں سناٹہ چھا گیا ایک آدمی ہے سر پر اس کے پگڑی ہے سفید داری ہے اللہ کا نیک بندہ ہے آگے مید کے پاس آیا قطب الدین مختیار کا کی کہ مو سے کپڑا ہٹایا ہٹانے کے بعد ارشاد فرمایا اے قطب الدین مختیار کا کی دنیا کے اندر رہتے ہوئے تو نے میرا راز فاش نہ کیا مرتے وقت میرا راز فاش کر دیا اس کے بعد اس آدمی نے اعلان کیا لوگو میں وہ ہوں جس کی ساری زندگی کبھی تحجت کا ذانی ہوئی لوگو میں وہ ہوں جس نے کبھی تکبیرولہ کے بغیر نماز نہیں پڑی لوگو میں وہ ہوں ساری زندگی جس نے اثر کی چاہ سنتے نہیں چھوڑے لوگو میں وہ ہوں جس نے جوان ہون کے بعد کبھی کسی گیر برہم عورت کی طرف نہیں دیکھا وہ کون تھا وہ عام انساء نہیں تھا وہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمشت تھا وہ بادشاہ ہونے کے باوجود ان کی نہ تحجت چھوٹی نہ ان کی تکبیرولہ چھوٹی نہ اثر کی چاہ سنتے چھوٹی نہ ان کے نہون نے گیر برہم عورت کی طرف دیکھا اتنے بڑے ذمہ دار ہونے کے باوجود اتنی بڑی بادشاہت کے باوجود اتنے بڑے عمال کر کے دنیا سے چلے گئے اپنے رب کو راضی کر کے چلے گئے ہمارے اوپر تو اتنی بڑی ذمہ داری بھی نہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے مسلمان بندے چاہے مرد ہیں چاہے عورت ہیں اس پر پانچ وقت کی نماز کو فرض کیا جو ان کے اوقات میں ان نمازوں کا احتمام کرے گا اللہ تبارک و تعالی دنیا حضرت کی کامجابیتہ فرمائے گا جو ان نمازوں کو قضا کرے گا چھوڑے گا ایک نماز کو قضا کر دینا ایک نماز کو چھوڑ دینا اتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا عذاب ہے جس نے ایک نماز کو چھوڑا دو کروڑ اٹھا سی لاکھ سال اس کو جہنم کی آگ کے اندر جلایا جائے گا یہ دنیا کیا چیز ہے اس سے ستر گناہ سترین جو آگ ہے وہ جہنم کی آگ ہے آج ایمان والے مسلمان بندے اس بات سے کیوں نہیں درتے کہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے نمازوں کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو چھوڑ کر پگمبر کی آنکھوں کی تندک نماز کو چھوڑ کر ہم اپنا رزانہ بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں اتنا بڑا نقصان ہے بی بی بچے مر جائیں چھوٹا نقصان ہے گھر تباہ و برباد ہو جائے چھوٹا نقصان ہے کاروبار ٹھپ ہو جائے چھوٹا نقصان ہے ایک نماز کا چھوڑ جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا جو بندہ دو نمازوں کو بلا کسی شریع ذر کے اکٹھا پڑتا ہے فجر کی قضا کی زہر کے ساتھ پڑی زہر کی قضا کی اثر کے ساتھ پڑی اسی انداز میں دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑتا ہے وہ جو ہے گناہ کبیرہ کا مرتقب ہو جاتا ہے یہ نماز کے چھوڑنے کے اندر کتنا بڑا لقصان ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پانچ وقت کا پکا سچا نمازی بنائیں اور ہر وقت اپنی آخرت کی فکر اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعویٰ